السلام علیکم خوش آمدید ہے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے کشمیری ہمکوک آج میں آپ کے ساتھ قتلم کی رسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ ہر ایک کشمیری کا فیوریٹ ہے بٹ وہ مارکٹ سے لانے میں ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو ہائجین کا پرابلم رہتا ہے تو میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقہ دکھاؤں گی اسے گھر میں بنانے کا جس سے آپ اسے اچھے سے صفائی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہو یہ سیم روٹی جیسے بنایا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ میں آپ کو سٹپ بے سٹپ اسے بنانا دکھاؤں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو کیسے ہم کرسپی بنا سکتے ہیں سیم یہ مارکٹ جیسا بنے گا اس میں آپ کو کوئی بھی فرق نہیں دیکھے گا اگر آپ یہ گھر پہ بناوگے تو چلیئے بس ملہ کہہ کر ہماری اس رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کتلم بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ چار سو گرام میدہ لیا ہے یہ فائن آٹا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک اور چار چمچ گی اور اچھے سے مکس کریں گے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کو ہمیں گوننا ہے ہم اس کا سوفٹ ڈو تیار کرنا ہے جیسے ہم روٹی کے لئے سوفٹ ڈو تیار کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں اس کتلم کے لئے بھی سوفٹ ڈو تیار کرنا ہے اس میں ہمیں گونگونہ پانی ڈالنا ہے اگر ہم پانی گرم ڈالیں گے تو یہ ڈو جلدی سوفٹ ہو جائے گا اگر ہم اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا تو ڈو تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر تیل یا پھر گی لگائیں گے تاکہ یہ سوفٹ رہے اور ہم اسے ڈککن سے ڈککے رکھیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے تک تو آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کا ڈککن اٹھائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے یہ سوفٹ ہونا چاہیے کتلم میں آٹا بہت زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے پتلا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہم اسے سٹرچ کر رہے ہیں تو یہ سٹرچ ہو رہا ہے تو جتنا اچھے سے یہ سوفٹ ہوگا اتنا یہ اچھا کتلم بھی بنے گا تو اب ہم اس کی چار لویاں بنانی ہے ہم خوشکاٹے سے ڈسٹنگ کریں گے تو اب ہم اس کی چار لویاں بنائیں گے جس کو کشمیری میں پیر بولتے ہیں اچھا سو اور پیر بناویں ہم نے چار سو گرام آٹا لیا ہے تو چار سو گرام آٹے کے ہم چار لویاں بنائیں گے یعنی کہ ایک لویاں سو گرام کی بنے گی تو چاروں لویاں بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہمیں ایک ایک کر کے ان کی روٹیاں بیلنی ہے کتلم کے لیے روٹی ایک تو بہت بڑی بیلنی ہے دوسرا وہ پتلی ہونی چاہیے تو جب بھی ہم اسے بیل رہے ہیں نیچے ہمیں خوشکاٹے سے ڈسٹنگ بھی کرنی ہے تاکہ یہ نیچے نہ چپکے روٹی کسی بھی سائز کی بنے بٹ وہ لمبی ہونی چاہیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ گول ہے یا گول نہیں ہے وہ کسی بھی شیپ کی ہونی چاہیے بٹ لمبی ہونی چاہیے بڑی سی ہونی چاہیے اور پتلی ہونی چاہیے تو دیکھیں اتنی پتلی ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے کہ نیچے کا جو سرفیس ہے وہ روٹی میں سے دکھ رہا ہے جتنی روٹی اچھے سے پتلی ہوگی اتنا ہی اچھا کتلم بھی بنے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بنی ہیں اب ہم اس روٹی کے اوپر گی لگائیں گے ہم نے یہاں پر ڈالڈا گی لیا ہے اوئل کا استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ کو مارکٹ جیسا کتلم چاہے تو اس میں صرف گی کا استعمال ہوتا ہے اوئل کا استعمال نہیں ہوتا ہے اگر ہم اس میں اوئل ڈالیں گے تو یہ سوفٹ بنے گا بڑ جو مارکٹ والا کتلم ہوتا ہے وہ کرسپی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر گی لگایا جاتا ہے روٹی کے ہر ایک جگہ پر گی پہنچنا چاہیے ہر ایک جگہ پر اچھے سے گی لگانا ہے تو گی کو ہم نے اچھے سے ہر ایک جگہ لگا دیا ہے اب ہم ایک چاکو لیں گے جس سے ہم اس کی سٹرپس کاٹیں گے سٹرپس زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اگر سٹرپس زیادہ پتلی کاٹیں گے تو فرائی کرنے کے دوران وہ نکل جائیں گے اور کتلم کی شیپ خراب ہو جائے گے اس لئے سٹرپس میڈیم سائز کے بنانے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سائز رکھنا ہے سٹرپس کا اگر آپ کو میری رسپی دکھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے تو میری چنل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھی اچھی رسپیس دکھانے کی ہمت ملے تو دیکھیں سٹرپس بھی اچھے سے کٹ گئی ہے اب ہم اس کی اوپر خوش کاٹے سے ڈسٹنگ کریں گے ہم نے یہاں پہ چھلنے لیے ہے جس کی مدد سے ہم ڈسٹنگ کریں گے آپ چاہو تو ہاتھ سے بھی ڈسٹنگ کر سکتے ہو اب ہم ان سٹرپس کو چاکو کی مدد سے یا ہاتھ سے بھی ایک ہی جگہ جمع کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے انہیں ایک ہی جگہ جمع کرنا ہے یہ بہت ہی ایزیلی اٹھ رہا ہے اور بیچ بیچ میں ہمیں ان کے اوپر گئی بھی لگانا ہے تو دوسرے سیڈ بھی ہم انہیں ایک ہی جگہ اکھٹا کریں گے اور جمع کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ بھی پھر سے گئی لگانا ہے کتلم میں اچھی مقدار میں گئی لگانا چاہیے تو اب ہم ان دونوں سائڈز کو ایک ہٹا کریں گے ایک ساتھ ملائیں گے دونوں سائڈز کو ملانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر پھر سے گئی لگائیں گے تو گئی لگا دینے کے بعد اب ہم اس کو کھینچیں گے جیسے روپ ہوتی ہے رسی ہوتی ہے ویسے ہی اس کو بنانا ہے یہ لمبی بننی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایزیلی سٹرچ ہو رہا ہے آٹا بہت ہی زیادہ سافٹ تھا اور روٹی بھی تھن بنی تھی اس لیے ایزیلی سٹرچ ہو رہا ہے تو اچھے سی سٹرچ ہونے کے بعد اب ہم اسے ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے لگائیں گے اس کے بعد اس کا جو اینڈ ہے اس کا ہمیں نیچے سے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب ہم اس کو بہت آسانی سے ہاتھ سے نکالیں گے اور اس کا پیڑا پھر سے تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے کہ اس میں لیرز بن گئے ہیں اب ہمیں اسی طرح سے دوسری روٹیا بھی بنانی ہے روٹیا ایک تو پتلی ہونی چاہیے دوسری بڑی ہونی چاہیے اور روٹیا بنانے کے دوران ہمیں نیچے خوشکاٹے سے دستک بھی کرنی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ روٹی کتنی بڑی ہونی چاہیے یہ دیکھیں بیلن سے ہم اس کو میجرمنٹ کر رہے ہیں اتنی بڑی روٹیا بیلنی ہے پتلی اور بڑی روٹی بیلنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر گی لگا دینا ہے اور خوشکاٹے سے دستک کرنی ہے دونوں سائر اس کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ہمیں پھر سے گی لگا دینا ہے اور پھر اس روٹی کو کھیجنا ہے تاکہ یہ لمبی بنے تو روٹی لمبی بن گئی ہے اب ہم اسے ہاتھ پہ لگائیں گے جیسے ہم نے پہلے کے روٹی کے ٹائم کیا یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے اس میں صرف سٹرپس بنانے کا کام ہے باقی یہ روٹی کی طرح ہی بنائے جاتا ہے آٹا بہت ہی زیادہ سافٹ تھا تو یہ بہت ہی اچھے سے سٹرچ بھی ہو گیا تو دیکھیں اس کا دوسرا پیڑا بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم دوسری روٹیا بھی بیلیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سٹرپس نظر آ رہی ہے لیرز نظر آ رہی ہے تو چار روٹیا ہم نے اچھے سے بنا دی ہے اب ہم ان کو ایک پلیٹ پہ رکھیں گے اور ان کو ڈک کے رکھیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے تک آپ چاہو تو کسی بردن سے ڈک کے رکھ سکتے ہو چاہو تو کسی کبڑے سے ڈک کے رکھ سکتے ہو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ سافٹ بنے ہیں تو اب ہم انہیں کتلم کی شیف دیں گے اس کے لئے ہم ایک پلیٹ لیں گے جس کے اوپر ہم آئل لگا دیں گے اور اب ہم یہ پیڑا اس پلیٹ کے اوپر رکھیں گے اور ہاتھ کی مدد سے ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے اس روٹی کو ہمیں بہت ہی اچھے سے پتلا بنانا ہے اس کو بیچ میں موٹا نہیں رکھنا ہے اگر یہ کہیں بھی موٹی رہی تو اچھے سے فرائی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ یہ فرائی بھی نہیں ہوگی اور وہاں پہ گی بھی نہیں پہنچے گا ان کو بیلنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ سے ہی انہیں پریس کرنا ہے یہ آٹا بہت ہی زیادہ سافٹ تھا اس لئے اس کی روٹی بہت ہی ایزیلی بن رہی ہے اور اس میں لیئرز بھی بہت ہی اچھے سے بنے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو بیلنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ سے اسے پریس کیا تو اس میں لیئرز بھی بہت ہی اچھے سے بنے ہیں تو اب ہم فرائنگ پہ لیں گے جس میں ہم ڈالیں گے گی اور اس کو گرم ہونے دیں گے ہم نے یہاں پہ آدھا گی جی گی ڈالا ہے یہ ڈالڈا گی ہے اس کو تب تک گرم کرنا ہے جب تک نہ اس میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو جائے اگر آپ کو مارکٹ جیسا قطلم بنانا ہے تو اس کو گی میں ہی فرائنگی کرنا ہے اگر ہم اس کو تیل میں فرائنگی تو وہ نرم بنیں گے بر جو قطلم ہوتا ہے وہ کرسپی ہوتا ہے اس لیے اس کو گی میں ہی فرائنگی کیا جاتا ہے تو گی گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں یہ قطلم ڈالیں گے جو ہم نے آلڈی بنا کے رکھا تھا اس کو ہمیں بہت ہی اچھے سے فرائنگی کرنا ہے گی بہت ہی زیادہ گرم ہے اور گیس کی فلیم ہائی ہے تو دیکھیں اس کی سٹرپس کتنے اچھے سے نظر آ رہی ہے اس میں لیئرز بہت ہی اچھے سے بنے ہیں اور یہ لیئرز نکلے بھی نہیں کیونکہ ہم نے ان کو میڈیم سائز کا بنایا تھا ایک سائیڈ فرائی ہونے کے بعد اب ہم ان کا سائیڈ چینج کریں گے اور دوسرے سائیڈ بھی اچھے سے فرائی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیئرز کتنے اچھے سے بن کے آئے ہیں اب ہم ان کا سائیڈ پھر سے چینج کریں گے ہم یہاں پہ ایک ایک کر کے ان کو بنا رہے ہیں کیونکہ فرائی پین چھوٹا ہے تو ایک ایک کر کے ان کو فرائی کریں گے تو دیکھیں اس کا کلر ہلکا ہلکا سا چینج ہو رہا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو لو کریں گے اور انہیں میڈیم یا لو فلیم پہ فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر کتنا اچھا پیار آیا ہے جیسا مارکٹ کا کتلم ہوتا ہے سیم ویسا ہی بنا ہے اور اس میں لیئرز بھی سیم ویسے ہی بنے اور کلر بھی ویسا ہی ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور کرسپی بھی بنا ہے تو اب ہم اسے گی سے نکالیں گے اور ہم دوسری پیڑے کو کتلم کی شیپ دیں گے ہاتھ ان سے ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے اور کتلم کی شیپ دیں گے بہت ہی ایون شیپ دینی ہے اس کو بیچ میں موٹا نہیں رکھنا ہے کہیں پہ بھی موٹا نہیں رکھنا اس روٹی کو تو کتلم کی روٹی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے گرم گی میں ڈالیں گے اور فرائے کریں گے پہلے ہائی فلم پہ فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد میڈیم فلم پہ فرائے کرنا ہے تاکہ یہ اندر بھی اور باہر بھی کرسپی بن جائے تو دیکھیں دوسرا کتلم بھی اچھے سے فرائے ہو گیا اور ماشاءاللہس کا کلر بھی بہت ہی اچھا پیارہ آیا ہے بلیو می یہ مارکٹ سے کہیں گناہ زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اب ہم اس کتلم کو گی سے نکالیں گے اور اسی طریقے سے ہم باگی کے کتلم بھی فرائے کریں گے تو میں آپ کو دکھا دی ہوں کہ یہ کتلم کتنے اچھے کرارے بنے ہیں بہت ہی زیادہ کرسپی بنے ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ ان کی شیپ بھی بہت ہی پرفیکٹ بنی ہے یہ ہر اینگل سے پرفیکٹ لگ رہے ہیں پرفیکٹ شیپ پرفیکٹ کلر اور پرفیکٹ ٹیسٹ ہے ان کا اور بہت ہی زیادہ ہائیجینک طریقے سے بھی بنے کیونکہ ہم نے انہیں گھر پہ بنایا ہے تو اب میں آپ کو دکھا دی ہوں کہ یہ کتنے کرارے اور کرسپی بنے ہیں دیکھیں آپ ان کی آواز سن رہے ہیں کتنے اچھے سے یہ کرسپی بنے ہیں بہت ہی اچھے سے بہت ہی زیادہ پرفیکٹ بنے ہیں یہ تو آپ اس رسیپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس عید پہ اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیے گا ہو سکے تو اس رسیپی کو شیئر بھی کیجئے گا اور آپ سے خمبل روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکس رسیپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ